اس کے بعد ایک سو اکاون میں سقوط حمل بارشن یا مسکیرج ہو جائے اور ساکت ہونے والے بچے میں انسانی آزا سر ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہو چکے ہوں جو عموماً حمل کی اسی دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں آنے والا خون نفاظ شمار ہوگا اور عورت کے لیے تمام وہ احکام ہوں گے جو بچے کی پدیش کے بعد ہوتے ہیں لیکن اگر ساکت ہونے والے بچے میں انسانی آزا ظاہر نہ ہو اور ابھی تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہو تو ایسی حالت میں آنے والا خون نفاظ شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے احکامات ہوں گے یعنی ایسی حالت میں عورت کا حکم پاک عورتوں کا ہوگا مسئلہ سمجھایا عورت کو حمل ٹھہر گیا لیکن اس کا حمل ساکت ہو گیا اب آرشن مسکیار جس کو کہا جاتا ہے تو حمل ساکت ہو گیا اب حمل ساکت کب ہوا دیکھنا ہوگا اگر تو پہلے دوسرے مہینے ہیں اور دوسرہ مہینہ کے معنی ساڑھ دن یا تیسرہ مہینہ بھی ابھی شروع ہوا ہے تو وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہوگا عام طور پر بوٹی ہوگی اس میں انسانی آزا کا کوئی ابھی تک ہاتھ پاؤں سر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ظاہر نہیں ہوگی تو اس کا اس حمل کے ساکت ہونے کا کوئی اثر نہیں چاہے خون آئے گا بھی بعد میں تب بھی عورت پاک ہے نماز پڑے گی روزہ رکھے گی پاک عورتوں کی طرح ہے لیکن اگر حمل ساکت ہوتا ہے تقریباً اسی دن یا اس کے آس پاس یا اس کے بعد یا ساکت ہوتا ہے دنوں کا پتہ نہیں ہے لیکن جو بچہ ساکت ہوا ہے اس میں سر ہاتھ پاؤں اس طرح کی شکل و صورت ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ کوئی انسان ہے صرف گوشت کی بوٹی نہیں ہے اس میں انسانی آزا کا ظہور ہو چکا ہے تو پھر کیا ہے کہ اگر اس طرح کا بچہ ساکت ہوتا ہے تو پھر عورت جس کے بچہ ساکت ہوا ہے جس کا حمل ساکت ہوا ہے اس کے احکامات نفاس کے ہوں گے اس کا حکم کیا ہوگا نفاس کا ہوگا اس کو آنے والا خون نفاس کا خون سمجھا جائے گا اور جب تک وہ خون آئے گا اس کے لیے نماز رودہ اس طرح کی چیزیں منع ہوں گی آئے سمجھے یہ ہم صرف بات کر رہے ہیں عورت کے حوالے سے ابھی بچے کے حوالے سے نہیں ہے بچے کے حوالے سے اور احکامات ہیں ذکر کرتے ہیں اس کا بھی کہ عورت جو ہے کب وہ نفاس شمار کرے گی کب نہیں کرے گی اگر ساکت ہونے والے حمل میں انسانی آزاز ظاہر ہو چکے ہیں تو اس سے نکلنے والا خون نفاس شمار ہوگا اگر اس میں انسانی آزاز ظاہر نہیں ہوئے صرف گوشت کی بوٹی ہے تو پھر اس سے نکلنے والا خون وہ بیماری کا خون ہے وہ نفاس شمار نہیں ہوگا عورت پاک عورتوں میں شمار ہوگی نماز پڑے گی روزہ رکھے گی باقی سارے جو احکامات پاک عورتوں کے ہیں وہ کرے گی آئی سمجھیں اچھا اس کے بعد اسی مسئلے میں بچے کے حوالے سے بھی ہم وعدے کر دیتے ہیں اگرچہ مسئلہ یہاں پر لکھا نہیں ہوا وہ کیا ہے کہ بچے کا حکم کیا ہوگا بچے کا حکم کیا ہوگا بچہ اگر ایک سو بیس دن سے پہلے یعنی چار مہینے سے پہلے ایک سو بیس دن سے پہلے ساکت ہو جاتا ہے حمل ساکت ہوتا ہے تو بچہ صرف ایک بے جان چیز ہے جس کا اس بچے کے لحاظ سے ہم بات کریں صرف بچے کے لحاظ سے اس بچے کا کوئی حکم نہیں وہ صرف ایک گوشت کی بوٹی لو تھرا ہے سمجھے نا جو انسان نہیں ہے لیکن اگر ایک سو بیس دن کے بعد بچہ ساکت ہوتا ہے چاہ وہ ساکت ہو جائے مردہ حالت میں یا زندہ پیدا ہو جائے سمجھے نا ایک سو بیس دن کے بعد چاہ وہ زندہ پیدا ہو جائے یا مردہ پیدا ہو ساکت ہو جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ انسان ہے وہ انسان ہے اس کے اندر روح ڈل چکی ہے ابن مسود رضی رضی اللہ کی حدیث ہے کہ نبی اکمہ السلام نے انسان کی پدائش کے مراحل ذکر کیے کہ چالیس دن تک وہ نطفہ ہوتا ہے منی کا قطرہ ہوتا ہے اگرے چالیس دن میں وہ جمع ہوا خون بنتا ہے علاقہ بنتا ہے اگرے چالیس دن میں لو تھڑا بنتا ہے اور لو تھڑا دو شکلوں میں ہوتا ہے پہلی شکل میں وہ صرف گوشت کی بوٹی ہے آخری مرہلے میں وہ اس کے اندر انسانی دن مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتے کو جو رحموں پر فرشتہ مقرر ہے ایک فرشتہ ہے جو رحموں پر مقرر ہے اس کو بھیجتا ہے جو فرشتہ اس کے اندر اللہ کے حکم سے روح ڈالتا ہے اور اس کی زندگی اس کی روزی اس کا اچھا یا برا ہونا یہ چیزیں لکھتا ہے اللہ کے حکم سے تو ایک سو بیس دن کے بعد اس کے اندر روح ڈال جاتی ہے اور جب روح ڈال جاتی ہے تو وہ انسان ہے وہ انسان ہے قیامت کے دن وہ انسان اٹھایا جائے گا وہ انسان بن کے اٹھے گا قیامت کے دن اور اس کا معنی ہے کہ اگر وہ انسان ہے تو پھر اس کے احکامات ہیں احکامات کیا ہیں اس کا نام رکھا جائے کیونکہ وہ انسان ہے چاہے زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو اس کا نام رکھا جائے اگر غسل دیا جا سکتا ہے اس قیفیت میں ہے کہ اس کو غصل دینا ممکن ہو کفن دینا پر ممکن ہو تو غصل کفن دیا جائے اس کا جنادہ پڑھا جائے اس کا جنادہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے کیونکہ وہ مسلمان انسان ہے اس کا نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا عقیقہ بھی کیا جائے یہ سارے احکامات اس بچے کے ہیں جس میں روح ڈل چکی ہے چاہے وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ حالت میں ساکت ہو جائے ایک سو بیس دن کے بعد یہ ہے علماء کا جو صحیح قول ہے اس مسئلے پر کہ وہ بقیادہ انسان ہے اس کے سارے وہ حکامات ہیں جو کسی بھی انسان کے ہوتے ہیں اور جب انسان ہے تو پھر اس حمل کا جان بوجھ کر ساکت کرنا حرام اور ناجائز ہے علماء کا کہنا ہے کہ حتیٰ کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ بھی ہو تب بھی اس حمل کا ساکت کرنا ناجائز ہے کس لیے کیونکہ ماں کی جان کو خطرہ ہے صرف کوئی ہمارے پاس یقینی بات نہیں کہ وہ مر جائے گی لیکن اس بچے کو جو بھی ایک سو بیس دن کا ہے جس میں ابھی صرف روڈ علی ہے اس کو ساکت کرنے کا معنی اس جان کو زائے کرنا ہے اس کو قتل کرنا ہے یعنی اس کو قتل کرنا یقینی ہے جبکہ ماں کا برنا یقینی نہیں ہے اس لیے ایسی حالت میں اگر ماں کی جان خطرہ بھی ہو تب بھی اس حمل کو ساکت کرنا جائز نہیں ہے جس میں روڈال چکی ہو کیونکہ انسان ہے اور اس کو ساکت کرنے کا وہی جرم ہے جو کسی زندہ انسان کو قتل کرنے کا جرم ہے جرم کے اعتبار سے گناہ کے اعتبار سے الگ باز ہے کہ اس کی دیت الگ ہے دیت کے معنی کسی کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت جو اس کے خون بہا دا کیا جاتا ہے وہ دیت اس کے الگ ہے لیکن جرم کے اعتبار سے اس کا جرم وہی ہے جو کسی زندہ انسان کو قتل کرنے کا جرم ہے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کیونکہ آج کے محول معاشرے میں اس طرح کے جرم بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس طرح کے جرائم چونکہ بدکاری عام ہے زنا عام ہے اور اس طرح کے پھر کام عام ہوتے ہیں حمل ساکت کیے جاتے ہیں اور خصوصاً چار ماہ کے بعد تو یہ بالکل حرام اور نجائز ہے چاہے خاندان پر بیزری کا دبہ لگے کچھ بھی ہو جائے اس کو ساکت کرنا حرام اور نجائز ہے کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے جب بچہ اس کے اندروں رل چکی ہے اور بچہ جو پیدا ہونے والے اس کی بھی حکامات ہمیں ذکر کر دئیے ہاں وارث نہیں بنے گا جب تک وہ زندہ پیدا نہ ہو زندہ پیدا ہونے کے بعد اس کی آواز نکلے بچہ پیدا ہوا زندہ حالت میں پیدا ہوا اور پیدا ہو کر اس کی آواز نکلی اس کے بعد فوت ہو گیا اب وہ وارث بنے گا پراست کے حوالے سے صرف یہ چیز ہے فرق ورنہ اس کے جنادے کے حوالے سے اس کے نام کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں اگرچہ مردہ بھی پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو اس کے لئے سارے حقامات ہیں اس کے بعد کچھ متفرقہ مسائل ہیں چاکہ تاکہ ہم تحارت کے مسائل کو آج مکمل کر لیں سر کا کچھ حصہ موننا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا قضا کا مانا سر کا کچھ حصہ منوا دینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا یہ آج جو عام چل رہا ہے آج جو عام یہ قباہت پیو سر عام پھیل چکی ہے صرف کافوں کے اندر نہیں بلکہ بہت سے بے دین لفنگوں کے اندر بھی ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یا تو جاہل ہیں ان کو پتا نہیں کہ دین کا حکم اس بارے میں کیا ہے یا پھر پتا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ اس کی مخالصت کر رہے ہیں اللہ کینبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیل کو حرام قرار دیا ہے منع کیا ایسے تو سر کا کچھ حصہ موننا کچھ حصہ چھوڑنا یہ سخت منع ہے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو اسے باز آ جانا چاہیے مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں انسی بن مالک مالک انہوں سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیتی نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا ہمارے پسینوں کی طرح نہیں مدبودار آپ کا پسینہ خوشبودار تھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پسینے کو شیشی میں جمع کرتی اور اسے خوشبودار میں ملا دیتی تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا پسینہ پاک ہے اور یہ پسینہ پاک ہونے کا کوئی اثر بھی ہے کیا خیال ہے اثر ہے کسی خباز کے پاس جاؤ یہ روٹیاں بنانے والوں کے پاس گرمیوں میں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ روٹی کے میں کتنا پانی ملا ہوا ہے کتنا پسینہ ملا ہوا ہے خیر تو البتہ یہ پاک ہے نا پاک نہیں ایک سو چون میں سو کر اٹھنے کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھونا اور تین بار ناگ جھاڑنا چاہیے ابو حریر رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَسْتَيْقَدْ عَخَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْعِنَا حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ عَيْنَ بَاتَتْ يَدُو آپ مائک کے جب تم میں سے سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ تین مرتبہ نہ دھولے ہاتھوں کو باہر الگ سے تین مرتبہ دھولے اس سے پہلے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے آپ کہیں گے یہ برتن میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا محول تھوڑا الگ ہے مختلف ہے آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا پانی برتنوں میں ہوتا تھا ٹوٹیوں میں نہیں ہوتا تھا پانی برتنوں میں ہوتا تھا ان برتنوں سے پانی ہاتھوں سے لیا جاتا تھا عام طور پر اس لیے آزمائے کہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے برطر میں ڈالنے سے پہلے بار ان کو دھوڑو تین بار دھوڑو اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالو کیونکہ معلوم نہیں کہ رات اس کے ہاتھ کس کس جگہ لگتے رہے ہیں آدمی سوتے ہوئے شور نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ کہاں لگ رہے ہیں اس لیے آپ میں کہ ممکن ہے کہ کہ گندی جگہ پر کوئی ناپاک چیز ان کو لگ گئی ہو اس لیے اپنے ہاتھوں کو پہلے دھوڑو باہر اس کے بعد برطر میں ڈالو ایک سو پچپن میں سو کر اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے دبانی قرآن کی تلاوت کرنا اور دعائیں پڑھنا جائز ہیں جب سو کر آدمی اٹھتا ہے تو کچھ مسلم دعائیں ہیں جو پڑھنا چاہیے ظاہری بات ہے وہ وضو سے پہلے پڑھے گا اور ظاہری بات ہے کہ وہ دعائیں عام طور پر آدمی دبانی پڑھے گا قرآن پکڑ کر نہیں پڑھے گا تو وہ دعائیں پڑھنا جائز ہیں اگر چاہے قرآن کی آیات بھی کیوں نہ ہوں عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب گزاری کی یعنی آپ کے پاس رات گزاری تو دیکھا کہ آپ آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے اپنے ہاتھ اپنے چیرے پر اپنے ہاتھ اپنے چیرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے یعنی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو چیرے پر پھیڑا تاکہ نیند دور ہو جائے پھر سولہ آل عمران کی آخر دس آیتیں تلاوت فرمائیں سورہ آل عمران جو سور بقرہ کے بعد دوسری صورت ہے اس کی پہلی دس آیتیں تلاوت فرمائیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اتمنان سے وضو کر کے نماز پڑی اسی طرح سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالی آروف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے بسمک اللہم آموت و آخیا اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہی احیانا بعد ما آماتانا و الیہی النشور تو ان حادیثیں پتا چلا کہ سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے آپ اذکار کریں گے اٹھنے کے اور اس میں قرآن کی یہ آیات بھی آپ پڑھیں گے سنت ہے ان کو پڑھنا اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن آدمی جنابت میں نہ ہو ہاں جنابت کی آدمی قرآن نہیں پڑھیں گے یا قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے لیکن اگر جنابت نہیں ہے صرف وضو کی ضرورت ہے تو پھر آپ قرآن کریم کو بغیر پکڑے اس کو زبانی پڑھ سکتے ہیں چاہے سونے سے پہلے یا سونے کے سو کر اٹھنے کے بعد ہو تو ان چیدوں کو پڑھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی کتاب و تہارہ مکمل ہوتی ہے اور مکمل ہونے کے بعد پھر اس کا امتحان بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی تیاری کریے تاکہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پھر کسی دن بھی آپ کا امتحان اس کا ہو سکتا ہے آپ کا امتحان اس کا ہو سکتا ہے